ویسے تو معجزات دعا اور قسمت سے ہوتے ہیں لیکن پاکستان میں یہ معجزات کرپشن اور مرتبے سے بھی ہو جاتے ہیں جس کی ایک زندہ مثال شان مسعود ہے جس بندے کی ٹیم میں جگہ ہی پکی نہ ہو اس کا رات و رات کپتان بن جانا کسی بھی معجزے سے کم نہیں ہے ایسا صرف پاکستان میں ہوتا ہے کیونکہ یہاں انصاف بہت جلدی مل جاتا ہے شان مسعود میں چھپا ہوا ٹیلنٹ کچھ دنوں میں پی سی بی کو ایسے نظر آیا جیسے اندھیری رہات میں بلی کو چھپا نظر آتا ہے کیونکہ ٹیلنٹ کی اصل قدر تو بخصان میں ہوتی ہے جہاں ٹیلنٹ ملے اس کو جانے مت دو اور مزے کی بات یہ ہے کہ پی سی بی کو سارے کا سارا ٹیلنٹ شان بائم نظر آیا اس سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور آپ میند کرتے ہیں تو آپ شان مسعود کی طرح رات 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 کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر ٹیلنٹ نہ ہو تو پھر آپ کو وہی آل ہوتا ہے جو محمد عفاظ کھو رہا ہے یا پھر بابر آزم کے ساتھ کر رہے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ زندگی تو بس اُن لوگوں کی ہے جو سونے کا چمس لے کر پیدا ہوئے ہیں سانوں دے بس پیرہ ہی پیر ہے سنائے زکا شرف نے شان کو کپتان برانے سے پہلے یہ کہا تھا کہ کپتانی کے پریشر سے بابر کی فارم خراب ہوئی ہے شان کی فارم پہلے ہی خراب ہے اور کتنی خراب ہوگی کراچی کنگز نے بابر کو یہ کہتے ہوئے ٹیم سے نکالا تھا کہ ہم اگریسیو کرکٹ کھیلنے والے پلئیر کو کو کپتان بنائیں گے اب انہوں نے شان مسعود کو کپتان بنا دیا ہے شان مسعود ایسے کام کروانے کے لیے اس بابے کا سہارا لیتے ہیں جس کا سہارا آپ اور میں نہیں لے سکتے اس بابے کا نام ہے بابا قائد اعظم پاکستان ٹیم ورلڈ گارپ میں اچھا نہیں کھیل لی ورلڈ کپ ونڈے فارمیٹ میں تھا تو بابر کو ونڈے کی کپتانی سے ہٹانا تھا مگر اس کو تینوں فارمیٹ کی کپتانی سے ہٹانے کی وجہ بھی وہی بابا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ شان مسعود کا بابا یہ بابا ہے ملت یہ آپ کمنٹ میں واضح فرما دیں یہ تھی نام بڑے درشن چھوٹے کی تیسری اپیسوڈ ہم امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پھر سبسکرائب کے بٹن کو دبا دیں شکریہ